السلام علیکم آج میں شوگر کے حوالے سے جو وہمی باتیں ہیں ان پر بات کرنے والا ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں شاید حقیقت ہے لیکن حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ لوگوں کا مانا یہ ہے کہ شوگر is addictive مطلب شوگر ایک نشاہ ہے اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس کی لات لگ جاتی ہے مطلب اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے یا اس کے بغیر اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو ہماری طبیت خراب ہو جی یہ کچھ بھی ہوتا ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا شوگر کوئی addictive نہیں ہے لیکن اس کا psychological effect ہے مطلب یہ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ taste اس کا ہمیں اچھا لگتا ہے اس لئے ہم شوگر کو استعمال کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو استعمال کریں گے تو ہمیں لات لگ جائے گی یا ہمیں نشاہ ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو آرام سے چھوڑ بھی سکتے ہیں یا اس کو کم کر سکتے ہیں تو یہ شوگر addictive ہے یہ بلکل غلط ہے شوگر بھی ایک kids hyperactive اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم شوگر بچوں کو دیں گے تو وہ hyperactive ہو جاتے ہیں مطلب یہ کہ وہ ذہنی طور پر اچھے ہو جاتے ہیں یا پھر وہ physically بہت اچھے ہو جاتے ہیں تو حالانکہ اس کا بھی کوئی evidence نہیں ہے یہ بلکل غلط ہے بس یہ ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو میٹھا زیادہ اچھا لگتا ہے یا پھر کچھ بچوں کو نمکین زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن اگر ہم ان کو شوگر زیادہ استعمال کروائیں گے تو ہم کہیں کہ نہیں بہت وہ active ہو جائے گے تو یہ بلکل غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا شوگر cause diabetes اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم شوگر استعمال کریں گے تو ہمیں شوگر ہو جائے گی مطلب diabetes ہو جائے گی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اگر شوگر زیادہ کھائی جائے تو ہمیں diabetes ہو جائے گی جو کہ بلکل غلط ہے اس کا کوئی scientific evidence نہیں ہے شوگر کا کوئی direct link نہیں ہے diabetes کے ساتھ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے اگر کوئی انسان overweight ہے یا مطلب موٹے ہیں جو لوگ ان کو رسک زیادہ ہوتا ہے diabetes ہونے کا اپنے شوگر ہونے کا لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ شوگر زیادہ استعمال کریں گے تو پھر شوگر ہو جائے گی تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا avoid fruits کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈائیٹنگ کرنے لگی ہیں تو ہمیں میٹھا کام استعمال کرنا چاہیے اور کیونکہ پھل جو ہوتے ہیں وہ میٹھے ہوتے ہیں جیسے کیلہ سیب امرود اورج یہ سارے پھل میٹھے ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی انگور وغیرہ یہ بھی میٹھے ہوتے ہیں تو لوگ کا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم ان کو بھی کم کر دیں گے fruits کو تو ہماری شوگر بھی کم ہو جائے گی اور اس سے یہ ہوگا کہ ہم موٹے نہیں ہوں گے تو بھئی یہ بھی بات بالکل غلط ہے ہاں پھلوں میں میٹھا ضرور ہوتا ہے لیکن وہ نیچلی شوگر ہوتی ہے جو کہ ہماری صحت کے لئے بہت ہیلتھ پھول ہوتی ہے مطلب ہماری صحت کے لئے اچھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ fruit بھی اور بھی کافے ساری مطلب چیزیں ہوتی ہیں یا کمپونز ہوتی ہیں یوں سمجھ لوگ جو کہ ہماری صحت کے لئے بہت اچھے ہیں جو کہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے پھل کو تاکہ ہماری صحت بھی اچھی رہ سکے ہلتی رہیں گے we must eliminate sugar from our diet اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے زندگی میں سے میٹھے کو ویسے ہی ڈکاول دے مطلب ختم کر دے نہ تو ہم مٹھائی کھائیں نہ ہم پھال کھائیں نہ ہم چینی کھائیں نہ ہم گنے کا جوٹ یہ مطلب کچھ بھی نہ پیئے یعنی کہ صرف پھیکا اور نمکین کھائیں تو اس سے کہا ہوگا ہم ہلتی رہیں گے بھئی بالکل یہ بھی بات غلط ہے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے ہمیں تھوڑی بہت شوگر استعمال کرنی ہی چاہیے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے برین کو جو انرجی ملتی ہے وہ بھی شوگر سے ملتی ہے یہ ایک سورس ہے اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہوتے ہیں وہ جو ہمارے جسم کے اندر کھلیے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں مطلب تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی تقسیم ہونے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے تو اس میں سے ایک سورس شوگر بھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوگر ہمیں تھوڑی بہت استعمال کرنی چاہیے لیکن ایک ہمٹ میں رہے اگر ہم یہ کہیں کہ شوگر بالکل نکال دیں گے اور ہم ہیلتی رہیں گے تو یہ بھی بالکل غلط ہے بات شوگر کارز کینسر مطلب اگر ہم شوگر استعمال کریں گے تو ہمیں جو کینسر ہونے کا رسک ہے وہ بھی بھار جائے گا بھئی تیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو آپ ہی تھوڑی جر پہلی گے بتایا ہے کہ جو ہمارے ادھر جسم میں کھلیے تقسیم ہوتے ہیں مطلب سیلز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو ان کو انرڈی شوگر سے بھی ملتی ہے اس کے علاوہ اور بھی ہوتے ہیں فیکٹرز لیکن شوگر سے بھی ملتی ہے تو بالکل ملتی ہے لیکن دیکھئے کینسر کا مطلب کیا ہوتا ہے آسان لفاظ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کینسر کا مطلب یہ ہوتا ہے آسان لفاظ میں کہ جو ہمارے جسم کے اندر کھلیے گئے وہ بہت تیزی سے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں بہت تیزی سے تقسیم ہوتے ہیں تو اسے ہم کینسر کہتے ہیں یہ ایک الگ ڈوپیک ہے ویسے اس میں تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات ہو سکتی ہے لیکن فیلحال کے لیے آپ اتنا ہی سمجھ لو کہ جو ہمارے کھلیے تیزی سے جب ڈیوائیڈ ہوتے ہیں وہ سب تقسیم ہوتے ہیں تو ہم اسے کینسر کہتے ہیں تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ شوگر کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کو انرجی زیادہ مل رہی ہوتی ہے تو وہ کھلیے اور تیزی سے ڈیوائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے ہمیں کینسر ہو جاتا ہے تو ایسا کوئی لنک نہیں ہوتا کوئی اس کا سائیٹیفک ایویڈینس بھی نہیں ہے یہ بلکل غلط ہے یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ اگر ہم چکنائی زیادہ استعمال کرتے ہیں گھی وغیرہ کا یا پھر شوگر کا تو ہمارا ویٹ بڑھ جاتا ہے مطلب ہمارا وزن بڑھ جائے گا تو پھر ایک رسک زیادہ ہوتا ہے کینسر ہونے کا اور ڈیابیٹیز ہونے کا بھی تو یہ کہا جائے کہ زیادہ شوگر کے استعمال سے کینسر ہوگا تو یہ غلط ہے تو لاسٹ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز چاہے وہ شوگر ہے یا چاہے وہ چکڑائی ہے کوئی گھی وغیرہ ہے یا کوئی نمکین چیز ہے تو مطلب اس کو ہم ایک حد میں رہ کے استعمال کریں جیسا کہ نمک وغیرہ اب نمک تو زیادہ اگر وہ بھی ہو تو وہ بھی اچھا رہی ہے صحت کے لیے کوئی بھی چیز ہو وہ ہمیں لیمٹ میں رہ کے استعمال کرنی چاہیے ویسے اگر دیکھا جائے تو پانی بھی ہم ہاتھ سے زیادہ نہیں پیچ سکتے مطلب کہ ہم ڈرم کے ڈرم پیچے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے اگر تینگے تو طبیعت بھی خراب ہو جائے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دینا اور چانل کو سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ